موسیقی جی جناب ونس اگن ویلکم بیک آفٹر او بریک اور اسٹارٹ میں جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں وہ ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہے اور انہوں نے آرٹ کے مختلف شعبوں میں جس طرح سے اپنا نام کمایا ہے اور جو اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی تحریف کے قابل ہے اور جب میں گو سرو کر رہی تھی ان کی چیزوں کے حوالے سے تو میں واقعی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اللہ تعالی ہمارے اندر ٹیلنٹ بھر دیتا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے کہ جس کی کوئی کمی نہیں ہے اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی دوسرا ملک بھی آ کر نہیں کر سکتا تو we should feel proud and blessed کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کے جو لوگ ہمارے اردگرد دیئے ہیں اس طرح کا خوبصورت ٹیلنٹ ہمیں دیا ہے اور اسے ہمیں نوازہ ہے اور اس سے ہم جو ہیں وہ لفتن وہ اندوز بھی ہوتے رہتے ہیں چلی جی ان جو ہماری آج کی مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلو ایک بہترین سیٹ ڈیزائنر ہے انسٹرکٹر بھی ہیں مطلب جو انہوں نے فن سیکھا وہ آگے اپنے سٹوڈنس کو وہ فن سکھا بھی رہی ہیں تو that's an amazing thing تو آئیے ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے ان کے اس آرٹ کے سفر کے حوالے سے ان سے اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے کیا کیا انہوں نے اب تک کیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے فائزہ شاہ اسلام علیکم جی بیو علیکم اسلام کیسے آپ شکر اللہ کا شکریہ بہت شکریہ میں ہمبل آپ نے جو تمہید باندھی ہے نہیں جی you deserve that کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس مختلف شعبوں سے لوگ آتے ہیں different arts related ہوتے ہیں اور سب کا ہی کام بہت اچھا ہوتا ہے ایک سے ایک بڑھ کر میں کہوں گی تو آپ نے بھی زہر سی بات ہے اپنی زندگی میں جس طرح سے اس فیلڈ کو چوس کیا اس فیلڈ کا بیسک آغاز کس طرح سے کیا سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے پوچھوں گی کیسے کیا ہے تو بہت گھسا پٹا جواب لیکن لیٹرلی بچپن سے شوق تھا ٹھیک ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتاتی ہوں جو میری امی مجھ سے شیئر کرتی ہیں میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اب آپ دھائی سال کی تھی اور ہم لوگ ٹرین میں پنڈی سے لاہور جایا کرتے تھے تو آرٹس کے لیے نا کوئی بھی جو آرٹسٹ ہو آرٹسے ریلیٹڈ اس کے لیے آپزیویشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکل تو پراببلی میں باون آرٹسٹ تھی اللہ تعالی نے یہ ٹیلنٹ دیا ہوا تھا تو امی بتاتی ہیں کہ تم بڑے اور سے وہ دیکھا کرتے تھے ساری نظارے کھے تارے ہیں اور اس طرح تو پراببلی میرے میں نے وہ ذہن نشین کر لیا اور دھائی سال کی اج تھی کیپ ان مائنڈ تو امی او سامانے میں ساڑیاں جو خریدی جاتی تھی وہ ایک گتے کے اس پرن پیٹی وہاں پیکن ہوتی تھی تو امی کہتی ہیں کہ وہ اتنا بڑا سا دو فوٹ کا تقریبا وہ گتہ تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ ادھر بیٹھ کے تو پینسل سے وہ ڈرائنگ ہو رہی ہے تو جب وہ ختم ہوئی دکھائی تو اس میں جو ٹرین میں بیٹھ کے ابزیویشن تھی کھیت کھلیان ایک درخت اس کے نیچے چار پائی ہے ایک کسان بیٹھا ہوئے ساتھ ایک گائے بندھی ہوئی ہے جو اب میں دیکھتی ہوں اور بڑا ہستی ہو گائے کا مرچ بہا زیادہ لگتا ہے بات وہ میری بچے کی ایک دھائی سال کے بچے کی بیسکلی ابزیویشن تھی وہ صرف ایک وہ ڈرائنگ ہی نہیں تھی وہ ایک دماغ سے باہر نکلی بھی ایک امیج تھی جو اس وقت آپ کے سہین میں چل رہا تھا سلسلہ وہ آپ نے کیا تھا تو امیزنگ واقعی دھائی سال کی عمر کیا ہوتی ہے دھائی سال کی عمر میں تو وہ اس سے پھر مطلب ہر جو بھی انسان ہے دنیا میں وہ اللہ نے اس کو کسی نہ کسی چیز سے نوازا ہے کوئی گفت ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے یہ بہت سب سے بڑی خوش قسمت ہی یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کے یا وہ خود انسان وہ ٹیلنٹ اس کو ڈونڈ کے وہ شروع کر دے کا تو اس لحاظ سے میں خوش قسمت رہی کہ میرے پیرنس نے اس چیز کو سمجھا اور بچپن سے ہی مجھے کلر پینسلز، کریانز، ڈرائنگ بوکس تو اس چیز کی طرف انکارج کیا اچھا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہاں واقعی میرے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے اور مجھے انکارجمنٹ بھی مل رہی اپنے پیرنس کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی انسپریشن آپ کی زندگی میں شامل ہوئی کہ ہاں جی اس کا کام دیکھ کر مجھے اور زیادہ انسیت محسوس ہو کہ ہاں بھئی ایسا کام اس سے بہتر کروں یا انہی کی نقش قدم پہ چلوں اس طرح کا کوئی سینیریو آپ کی زندگی میں آیا دیکھیں جب آپ سکول لیول تک ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو انسپریشن کا نہیں بتا چل رہا ہوتا بس آپ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انسپریشن اس طرح سے کہی جا سکتی ہے کہ میرے ابو کی بھی ڈرائنگ بہت اچھی تھی میری امی کی بہت اچھی نہیں ہے اور میرے فیاملی میں بھی بہت اچھے آٹسٹ ہیں تو پراببلی ان کو دیکھ دیکھ کے یہ انسپریشن گھر سے نہیں لی لیکن پھر جب کالج میں آئے تو پھر ظاہر ہے جب ایکزیبیشن پہ جاتے تھے اور آئی وز ویری لکی مجھے بہت اپنے آپ کو میں خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ فرسٹ ہیر سے ہی آف کالج آئم میں غلام رسول صاحب جو ہمارے ملک کے بہت مایا ناز پرائیڈ اف پرفارمنس آتس ان کے ساتھ موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ مختلف لوکیشن پہ جا کے پینٹ کرتی تھی آئمیزنگ اور آئی اینا مول کارا تو پیچھ میں آپ کا اپنا سٹائل دیولپ نہیں ہوا تھا تو پھر وہ اس وقت منسور راہی صاحب سے رابطا تھا تھوڑا 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 ہر طرف سے انفلوینس احمد بھی زندہ تھی ان سے ملاقات رہی اور پیلٹ نائف جو میں کارتیوں آئیل میں وہ ان کی انسپریشن تھی آئی اچھا آئی اکھا تھوڑا 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 سب سے کترہ کترہ کر کے آکھے دریا سمیٹ لیا بلکل چھا کوئی مشکل کبھی سامنے فیس کی کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے بہت سار کونسنٹریشن فوکس اور آپ کی بڑی اور مزید سٹرونگ کرتے ہیں آپ تو اس کو کس طرح سے آپ نے لے کر چلا کبھی کوئی ایسی چیز آپ نے فیس کی کہ کہیں آپ ڈگمگائی ہوں یا آپ نے کہا کہ آپ چوز تو کر لیا ایسے لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے یہ بھی فیس کرنا پڑے گا آہ not as much کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پروفیشن نے مجھے چوز کر لیا تھا آہ تو سیکھنے کے حوالے سے میں کہوں گے جب آپ کالج میں سیکھ رہے ہوتے ہیں آہ تو اس وقت جب کوئی نئی چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ جو پاور ہے آپ کی انگلیوں کا اس کو صرف ایک پینسل سے آپ نے جو ڈرائنگ کرنی ہے اس کو بعض دفعہ کنٹرول کرنا ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑی سی مجھے نا سمجھنے میں دکت ہوئی تھی وہ بھی جب میں ماسٹرز کر رہی تھی فائن آٹس میں ام اے پریویس میں پینسل کا کنٹرول نہیں مجھے سمجھا رہا تھا اچھا کہ اس کا اس کا پریشر اس کی شیڈنگ کے حوالے سے یا لکھنے درائنگ کے حوالے سے درائنگ کے حوالے سے کیونکہ آپ میں بھی بھی اپنے سٹورنس کو بتاتی ہوں کہ صرف ایک پینسل اس سے آپ کو کتنی ویرییشنز مل سکتی ہیں کہ اس کی پکڑنے کے انداز سے اس کے پریشر اس کے اعتبار سے اس وقت مجھے دکت ذرا سی ہوئی لیکن جب مجھے کونسا بیٹھ کیا سمجھ آگئی ٹیکنیک کیونکہ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے نا پھر ٹیچر اسادزہ آپ کو ٹیچر سکھاتے ہیں ٹیچر سکھاتے ہیں اور مجھے میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے تھرہو آؤٹ بہت اچھے ٹیچر ملے تو ایسا بلیسنگ میرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ گائیڈ ٹیور جو تھا اسادزہ سے لے کے میرے دوستوں سے لے کے فیمیلی سے لے کے سب نے بہت ساتھ دیا بلکل اور جب انسان کے پاس اس طرح کی بلیسنگ موجود ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ریوارڈ بھی کیا جاتا ہے بلکل اچیویمنٹ بھی ملتی ہیں تو کوئی ایسی سپیشل اچیویمنٹ جو آپ کی زندگی کی رہی ہو سمرا میں نے بہت زیادہ پارٹسپیٹ کرتی تھی انٹر کاللج کمپٹیشن وغیرہ میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں تو اس طرح سے بہت لیسٹ بہت دہر دہر سیٹیفیکیٹ ہیں موسی فرسٹ پرائز ہیں لیکن جو میں اچیویمنٹ سمجھتی ہوں جسرا کام جہاں آپ کا display ہوا پرمنینت وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ this is a big achievement جس طرح سے موسیم آف نیچرل ہیسٹری میں مئنے مئرلز بنایتے جو ابھی بھی قائم ہے اس وقت موسیم آف نیچرل ہیسٹری اپنی ٹیو میں ہوتا تا تا پوزیت دا کاللج وہاں جو ڈیریکٹر تھے انہیں مجھے کہ آپ نے بہت اچھے بنایتے ہیں ہم ان کو ڈسٹرائی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں آج بھی ڈسپلے پہ ہیں تو ایفیل 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 پھر ایسی راہ سے مجھے 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 مطلب میرے پاس ریکارڈ یا اپنے طور پہ تحقیقات کی ہیں اس پہ مجھے کوئی ایسا پاکستانی آٹسٹ نظر رہی آیا کہ جس کی نمائش یمن میں ہوئی ہو اچھا یمن سے آپ کی پوری پوری ایگزیبیشن جی پوری ایگزیبیشن اور اس طرح سے تھا کہ جب میں نے نیا نیا ماسٹرز کیا تو شوق جا رہا دنیا دیکھنے کا تو یمن پاکستان ایمیسی سکول جو یمن میں تھا وہاں پہ میں از ایچر گئی تھی تو میں وہاں پہ جو ارکیٹیکچر تھی اس سے بہت متاثر ہوئی بہت اندر کا ارٹس تو موجود تھا نا تو میں نے پہ وہاں پہ لوکیشنز پہ بیٹھ کے ان کی ارکیٹیکچر اور ان کے جو یونیک پورٹریٹس ان کی شکلیں تھی وہ ان کو میں نے کیا اور پہ میں نے وہاں پہ میری ایگزیبیشن ہوئی اور ان کے مینیسٹر آف ایڈیوکیشن اس وقت انہوں نے اناگیوریٹ کیا تھا تو یہ ساری اس طرح کے اچیویمنٹس بہت ساری ہیں اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پرمننٹ ڈسپلی پہ آپ کی چیزیں ہونا دوزار یور اوارڈز لائک ایڈیزائنڈ میں نے ایر ڈیفنس پاکستان آرمی کے جو ایر ڈیفنس اس کا فارمیشن سائن ڈیزائن کیا ہوئے وہ مجھے اکثر جیپ کے پیچھے درودہ نظر آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے خوشی محسوس ہوتی چلتا پلتا ہے اگزیبیٹ ٹھیک ہے پھر سینٹ کا میوزیم میں نے ڈیزائن کیا ہے ایک وہ پرمننٹ اگزیبیٹ ہے اس طرح سے مختلف چیزیں اور کس طرح کی کتنے سیٹ ڈیزائن آپ نے کیونکہ آپ ایک بہترین سیٹ ڈیزائنر بھی ہیں اور کافی مختلف لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو سب سے جو بیسٹ آپ سمجھتی ہیں وہ کون سے کچھ ہمیں بتا سکتی میں نے تقریباً چار سال پی ٹی وی میں کام کیا اور اس وقت سبح کی نشریات ہوا کرتی تھی وہ میرے چار سال میں نے کی تھی بسائید ادھر پروگرام تو میں نے بہت سینئر لوگوں کے ساتھ کام کیا انہوں نے تو نہیں لیکن میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور مجھے on جوب ٹریننگ ہوتی رہی پاکستان ٹی ویڈیویژنگ سب سے پہلے کامرمن نسار مرزا صاحب انہوں نے مجھے سکھایا کہ جو آپ سیٹ ہوتا ہے وہ سیٹ ادھورا ہوتا ہے جب تک کہ لائٹنگ اور فریم نہ سہی ہو تو ہماری آنکھ کو میری آنکھ کو ٹرین کر دیا گیا تھا کہ آپ کامرہ لینس کی تروں دیکھیں ملنب آپ کا تو مسئلہ پھر یہ ہو گیا ہوگا کہ ہر جوکہ جا کر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گی یہ چیز سہی نہیں ہے یہ یہاں ایسے مسئلہ اور ایک حضر کی بات بتا ہوں اکثر تھوڑا سا کنفیوزن یہ ہو جاتی ہے کہ سیٹ ڈیزائنر اور انٹیریر ڈیزائنر میں کیا فرک ہو جاتا ہے ابھی جو میں دیکھتی ہوں اب جو سیٹس ہوتے ہیں وہ مور آف انٹیریر ڈیزائنگ کے ہو جاتے ہیں کیا فرک ہے فرک یہ ہم آم بیانت سارا دیکھا سب چیز نظر آہی ہے جب آپ سیٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ فرمز دیکھتے ہیں کیونکہ لانگ شورٹ پر بیلی ایک ہوتا ہے یا اپننگ یا کلوزنگ پھر اس کے بات فرمز بنتے ہیں آپ کا فرم ہے میرا فرم ہے لانگ فرم شورٹ فرم 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 تو جو فرم اس چیز اس دببے میں جو چیز نظر آہی ہے ابھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ذرا کم کم اس چیز کو ذہن میں رکھا جا رہے ہے اچھا تو جو آپ سمجھتی ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز آج کل کے دور میں وہ ساری پورے کیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں آپ نے ان کے میندز کو بھی پڑھا ہوگا کہ وہ کتنے زیادہ اس چیز کے قریب جا رہے ہیں کہ کتنا اس کو جو کلوز لے اور سیریسلی ہونیسلی اس پروفیشن کو آگے لے کے چلیں گے جی لیت می خلیریفائی میں سیٹ ڈیزائنگ نہیں سکھا رہی ہوں میں پینٹنگ اور پینٹنگ اور پینٹنگ اور وہ صرف بچے نہیں ہیں میرے پاس فور یر اول سے لے کے سیونٹی فائیو یر اول کے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور کیونکہ اس میں ڈرائنگ اور پینٹنگ اور آرٹ کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا ایج میٹر نہیں کامت میرے سے پڑھائی آپ کسی بھی فیلڈ میں کھلے بلکل بلکل اور سپیشلی آرٹ میں یہ ہوتا ہے چار یا پانچ سال کا بچہ ہو سکتا ہے کہ پینٹنس سال کے سٹوڈنٹس سے زیادہ بہتر کرے اور جو پروفیشن میں جو کر رہی ہوں پینٹنس میں اس میں میری سٹوڈنٹس جو آتے ہیں جن کو میں سٹوڈنٹ نہیں گہتی میں آرٹسٹ کہتی ہوں تو آرٹسٹ مجھے ان سے سیکھنے کا بھی تک بہت موقع مل رہے ہیں تو جو سیت دیزائنگ کے حوالے سے آپ بات کری ہیں بہت I اکہ دکہ میری نظر سے کوئی انسٹیٹیوٹ گزرا ہے لیکن جب مہنس تھا کئے کوئی نہیں تھا there was no institute یا آپ on job training اپنے سینئر سے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ انٹر ریلیٹید سبجکت ہے آپ کو کیمرمن اور لائٹ من کے ساتھ رہ کے یہ چیزیں ساری کرنی اور واقعی آپ بلیسٹ بھی تھی کہ آپ کو اردگرد کے جتنے لوگ ملے جو منٹورز آپ کے ملے وہ اتنے بہترین سکھانے والے تھے اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے پک کیا آپ کا ایک تھا کہ لرننگ پروسیس میں اگر میں ہوں تو پروپر طریقے سے لرن چیزوں کو اور جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ آج کل کیا ینگ سٹر سے کیا وات فیل اس کہ میں اس ٹیج پی بھی بڑا جھجکتی گھبراتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے میں پوچھتی ہوں مشورہ کرتی ہوں بر آئی فیل بہت اچھے ہیں بہت اچھے خراب یا کچھ بچ بچ تھنگ کہ وہ شورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا پہلا یہی ہوتے کہ اس اف تے نو ایو ایو تو جب وہاں پہ بات ختم ہو پہ وہاں برک لگ جاتی ہے پھر آپ لرننگ جو دروازہ نا وہ کلوز ہو جاتا چاہیے بلکل بہت خبصورت باتیں چل رہی ہیں میں چھوٹا سا بریک یہاں پہ لوں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جہاں ہم ان کے کام کے بارے میں تنی باتیں کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی وہ کام دکھاؤں تاکہ آپ بھی اس چیز سے اندازہ لگا سکیں کہ جو تاریفیں یہ بٹور رہی ہیں تو آپ لوگوں نے یہی رہنا ایک بریک کے بات واپس آتے جی 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 بریک فائزہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہاں پہ موجود ہیں بڑی مزیدار ان سے گپ شب چل رہی ہے آٹ کے حوالے سے ان کے کام کے بارے میں بات چل رہی ہے چاہے وہ سیٹ دیزائنگ ہو انٹیری دیزائنگ ہو آٹ ڈریکشن ہو آٹ انسٹرکشن ہو یہ ساری چیزوں میں انہوں نے مہارت حاصل کی ان شی وز بلیس کہ ان کو ہمیشہ سے جتنے بھی منٹورز ملے جنہوں نے بھی ان کو سکھایا وہ بہترین انداز میں سکھایا اور یہ بہت ایسے کم ہم لکی لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے شی is one of them آگے بڑھیں گے اور فائزا جی آپ کا بڑا زبردست کام بھی ہمارے پاس موجود ہے تو میں چاہوں گی کہ ان کی بھی کچھ ویجوالز ہم دیکھیں ہمارے ناظرین بھی دیکھیں اور ان کو پھر آپ الابرائیٹ بھی کرتے جائے گا ہمیں بتاتے بھی جائے گا کون سی چیز کیسے بنی کس نویت کی ہے اور اس کی پیچھی کی کیا ہسٹری ہے سو چلے جی دیکھیں جی پیچی ہمیں پلیز ویجوالز دکھائیں جی this is one of the rooms میں نے تقریبا دو سال پہلے ہنزا میں ہنزا دربار کے نام سے ایک ہوتیل اس کو رینوویشن کی اچھا دو ہوتیل دو دو ہوتیل ہوتیل بناید اب یہ ایک ریلنگ تھی یہ بعد آفتر کی پیچر ہے یہ پیچھے بلک تھا یہ کلیبریشن وید ایک آتیسٹ یہ پینٹنگ باید ٹویٹ باید نین فیت او مائی گو اچھ بیگ پینٹنگ یہ وہاں کا لابی که آریا اور اس میں جو پیچھے آپ دبے وہ دیکھ رہے ہیں فلاور پاتس یہ آپ حیران ہوگے کہ میں نے بہت کم بجٹ تھا تو میں نے وہ بچا کچا مٹیریل تھا اس سے وہ بنا کے ہوئی جو بیمبوز ان کو میں نے پینٹ کر دیا تھا اور کچھ ٹہنیاں ہوگی جو وہیں کے سوکے درختوں کو توروا کے اور میں نے فیلر کر دیئے بیوٹی کو سوکے ہم سوچ ہوگئے اب یہ سینٹ کا موسیم میں جو میں نے دیزائن کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد یہ کچھ ریندم پکچر آچھا بیک ٹو ہنزا یہ ان کا one of the lobbies بیسمنٹ lobbies آچھے یہ ابھی میں نے روشن خان کمپلیکس سپورٹ بورد کمپلیکس وہاں پر کپ کیا تھا یہ پینٹنگ پینٹنگ پلاس کٹ آؤٹ آچھا کٹ آؤٹ آچھا بات یہ ابھرے میں ہے 3D sort of یہ ایک پینسل روائنگ جو میں آپ سے بتا رہی تھی کنٹرول آف کنٹرول آف کنٹرول 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 پیسٹل کنٹرول 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 آن سفارٹ سکیچ کیا آبا جی اچھا وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی آپ نے سوراں جی بلکل میں آن لکیشن آرٹیسٹ آن سفارٹ واو میں تصویر سے نہیں سمجھتی یہ بھی ایک لائف ڈرائنگ ہے یہ پینسل سے ہے اس میں پرسپیکٹیو جو ہے وہ آپ دیکھے کہ اچھا یہ بھی وہی کالج کے لیے جو بنی ہے اس کا حصہ ہے یہ میں نے ایچ ایم سی ٹیکسلا کے لیے کام کیا ہے یہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے یہ سارا جو بھی میں نے چھوٹے موٹے سکچے پیسز بنایا ہیں یہ ان کے گاربیج سے بنایا ہیں ان کا جو تھرون اوے سٹاف تھا یہ فائلز ایکچولی اور گریلز ہیں جن کو جوڑ توڑ کر کے اور پینٹ کر کے میں نے سکچے پیس بنا دیئے اچھا یہ پھر سینٹ میوزیوم کا ایک حصہ آگیا ہے کہ ان کے برانے ڈاکمنٹس یہ مذکر کر رہی تھی کم بجت میں آپ کس طرح سے کم بجت میں آپ کس طرح سے بلکل بلکل یہ بھی ان کا ایک پارت ہے حصہ ہے جو اب ریسٹرانٹ ہے یہ جب میں ریو رنگ پینٹنگ سیریز یہ اچھا میرا ایک اور انٹرسٹ ہے فلاور ارینجمنٹس اچھا 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 یہ سکچے بنایا تھے کسی نے بنایا تھے for the book they were writing دلیب کمار صاحب کی یہ pen & ink میں study ہے life drawing miniature بہت یہ دیکھے یہ بھی دیکھے minimum use of colour کیونکہ میں نے جو background of the paper اس کو utilize کی ہے آج 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 یہ بھی watercolour لہور کلے میں بیٹھ کے بنایا تھا یہ یہ جو روشن خان کمپلیکس کا میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں سکواش کوٹ کا اچھا یہ ہی HMC تیکسلا یہ بہرنگز ہیں پھینکے ہوئے تھے یہ سب کچھ زنگل چیزیں تھی ہیں تو بلکہ اس کو میں نے تائٹل دیا تھا بہرنگ the cycle of life اچھا اچھا یہ بہت انٹریسٹنگ یہ بہت انٹریسٹنگ اس کو زرہا ہول کریے گا یہ تھرون اوے جو نیچے کا حصہ یہ ایک فیکٹری فین پنکھا جو کباڑیے میں بیچنے کیلئے رکھا گیا تھا میں نے اس کو نکلوایا اس کے اوپر روپ لپیٹی سلور سپری کروایا اور اوپر میں نے موٹا گلاس رکھوا کے تو اس کو از ٹیبل ان کے وان اف در لابیز میں یوز کیا امیزنگ اچھا یہ میرے پی ٹی وی کے زمانے کے سیٹس جو لگائے تھے نیوز کا سیٹ یہ جو میں یمن کی بات کر رہی ہوں یہ وان اف در یمینی پرسنس جس کو میں نے بٹھا کے سکیچ بنایا تھا اچھا یہ بھی ایک یمینی سٹوڈن تھی میری اس کا میں نے کیا تھا بہت کوئیک سکیچ ہے یہ چارکول میں یہ بھی پی ٹی وی کے زمانے کا سیٹ ہے اچھا یہ بھی ایک نیوز سیٹ ڈیزائن کیا تھا عسین اچھا 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 مانین ساڈ رہی ہوں nesse وی چیز dissidents چیز بر ساڈیز ہوں میں میکنم شکریر ہوں چالز وزینوں اور انس اشترل کسیب وہ اور مsses اور میں بہت کچھ سکھا ہے بہت لرن کیا نیو یورک میں یہ بھی ان کے سٹوڈیو کی میں بہت سے آرد گیلری ہی لگ رہی ہے آرد گیلری ہی ہے بلکل بلکل وانڈرفول ہیومن بینگ این ایکسیلنٹ آرٹسٹ تو سیکھنے والا ہونا چھے یہ بندہ بلکل بلکل صحیح باتر اب آپ کام دیکھ کر مجھے تو اندازہ ہو گیا کہ واقعی کتنا آپ کا ذہن آپ کا ٹائم آپ کا ایفورٹ اور ہر چیز میں لگتا ہے پہلے آرٹ کو بڑا لائٹلی لیا جاتا تھا لیکن اگر آج کل کے دور کے اندر دیکھیں تو میرے خیال سے آرٹ سے آرٹ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کوئی میڈیکل پڑھنا چاہے یا انجینئرنگ کرنا چاہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں موسٹلی جو کانسپ تھا نا ابھی کا مجھے معلوم نہیں لیکن جب میں پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد بھی ابھی بکہ دکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فائن آٹس سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کرتے ہیں ان میں دگری انہوں نے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کچھ آتا بنانی ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کی تھیری دیکھیں تو جتی تھیری ہے اتنے سینکڑوں میں جو آرٹس کا پڑھنا ہوتا ہے ان کے کام کے کرٹیکل انالیسز اور یہ اور وہ اور سب کچھ پر مسلم ارکیٹیکچر اور یہ مزید کی بات ہے اس تھیوری کے اندر سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو آپ نے پریکٹیکل لائف میں جا کے آپ نے ساری چیزیں شو کرنی ہوتی ہے نورمالی ہم جب کچھ پڑھتے ہیں اور مختلف سبجکس لے رہے ہوتے ہیں ہر سبجکٹ کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں رہتا بس لیمیٹڈ اس میں مومنٹ میں ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے جو وہ آگے ہمیں ہلپ آؤٹ کرتی ہمارے کام میں اور ہماری پروفیشن میں لیکن میں خلال سے آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک ایک چیز ہمیں ہماری پریکٹیکل لائف میں ہلپ آؤٹ کرتی ہے بالکل سمرہ ایک میں آپ کے پلاتفارم سے ایڈوانٹیج لینا چاہوں گی جو میں سجیسٹ کروں گی کیونکہ ہمارا فائن آرٹس کا جو بنا تھا سیلیبس وہ وہی برانہ ہے جو میسز اینہ مول کا احمد بنا گئی تھی جس طرح میں نے خود ہم نے سب ویسٹرن آرٹس کو پڑھا صرف ماسٹرز میں یا بہت تھوڑا ہم نے مسلم آرٹ کے مطالق پڑھا منیچر سے ریلیٹڈ تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اب اس چیز کو سب اس سیلیبس کو ذرا ریوائز کریں تو جو ہمارے پاکستان کے یا برے صغیر کے نامور مصور ہیں ان کو بھی شامل کریں ٹیکسٹ میں کیونکہ ہمارے اتنے نامور گزرے ہیں تو ان کو بھی بڑھایا جانا چاہیے بالکل جی ضرور اور آپ کی یہ جو بات ہے ہمارے ایٹی وی کے توسط سے جن جو آثورٹیز ہیں ان تک یہ ضرور بات پہنچی ہوگی اور انشاءاللہ میں خود یہی چاہوں گی کہ آپ کی یہ بات آگے پوری ہو اور آپ دیکھ سکیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی ہمارے اس آرچ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی اتنی ہی ترجی دی جا رہی ہے جتنی باقی کے لوگوں کو دی جاتی ہے بہتا شکریہ فائزہ جی thank you so much once again it was lovely to have you here اور آپ اسی طریقے سے جو ہے اپنے اس آرٹ کو اس فن کو آگے بڑھاتی رہیں بچوں میں پھیلاتی رہیں اور اب تو اللہ کا شکر وہ والا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں میں awareness بھی ہے اس بارے میں اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس آگے ہیں جہاں پہ آپ جس سے ٹیچرز موجود ہیں جو ہمیں پڑھا سکتے ہیں ہمیں ٹیکنیکلی گائیڈ کر سکتے ہیں بالکل as you said اس فن کو this فن ود فن yes and enjoy this فن بالکل great thank you so much بہت چھتے ہیں